موسیقی ہم الستونیا میں یوز کرتے ہیں اور جو سکولریس ہے اس کو اس لئے کیونکہ اس پیڑ سے پیپر اور بلیک بورڈ جو ہوتے بچوں کے وہ بنتے پڑھائی لکھائی کی چیزیں اس سے بنای جاتی ہے تو سکولریس جو ہے سبد وہ سکولر یعنی پڑھائی لکھائی سے جڑا ہوا ایک سبد ہے تو یہ ہو گیا اس کے نام کے بارے میں دوستو اس پیڑ میں تین سے لے کے دس پتیا ہوتی ہے اور خاص کر کے جس پیڑ میں سات پتیا ہوتی ہے اس کو سبت پڑھنی بھی بولا جاتا ہے اور اس پیڑ کا ایک اور نام بھی ہے انڈین بلیک بورڈ ٹری اور انڈین ڈیویل ٹری بھی اس پیڑ کو کہا جاتا ہے اس پیڑ سے جڑی کافی ساری افائی اس وقت فیل رہی ہے کی پیڑ جہریلا پیڑ ہے اور اس سے ایستما ہو سکتا ہے اور یہ سیطان کا پیڑ ہے اور اس طرح کی باتیں لیکن میں نے کافی سرچ کیا لیکن مجھے ایسا کوئی اس پیڑ کے بارے میں ملا نہیں اور یہ سب سنی سنائی باتیں سائد لگ رہی ہے آئیروید میں بلکہ اس پیڑ کو کافی اچھا بتایا گیا ہے تو دوستو آج کا ویڈیو دراصل اس بارے میں نہیں ہے آج کا ویڈیو ہے کی کیسے اس پیڑ کو آپ لگا سکتے ہیں تو جب بھی کوئی پیڑ لگائے چاہے وہ ایلسٹونیا کا پیڑ ہو یا کوئی دوسرا پیڑ بھی ہو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جس مٹی میں یہ پولی بیگ میں یہ آیا ہے پلانٹ وہ اس سے گہرا گڑڈ آپ بلکل بھی نہ خود دے اور اس کا تین گنا چوڑائی میں گڑڈ آپ کو خودنا ہے چوڑائی میں تین گنا اس لیے تاکہ اس کی روٹس جو ہے اچھے سے اپنے سراؤنڈنگ میں پھیل پائے اور ٹیپ روٹس اتنی مجبوط ہوتی ہے کہ نیچے وہ اپنے آپ سپیس بنا لے گی لیکن اگر آپ اس کا سٹیم نیچے دبا دیتے ہیں مٹی میں تو اس کے سٹیم کے سٹنے کی گنجائز جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے فنگس لگنے کی پوسیبلٹی ہو سکتی ہے تو یہ دھیان ضرور رکھی ہے جہاں پہ روٹ اور سٹیم ملتے ہیں وہ اس سب بلکل گراؤنڈ کے لیول میں ہو اس پہ مٹی نہ چڑے دوسرا کئی بار آپ نرسری سے پیڑ لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی روٹس کیونکہ کافی ٹائم سے پیڑ جو ہے اس پولی بیگ میں رکھا رہتے ہیں نرسری میں اور اس پیڑ کو سروائیو کرنا ہے تو اس کی جو روٹس ہے وہ پولی بیگس کو فارڈ کے باہر آ جاتی ہے تو ان روٹس کو کٹ دینا ہی اچھا رہتا ہے دوستو کیونکہ یہ روٹ کافی ٹائم سے ائر کے کونٹیکٹ میں ہے تو یہ اگر گراؤنڈ کے نیچے جائے گی تو سڑنا شروع کر دے گی تو ان کو آپ ضرور کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آرام سے بڑے آہستہ سے اس کا پولی بیگ ہمیں نکالنا ہے باقی ایلسٹونیا سکولیریس کے پیڑ کے علاوہ بھی باقی پیڑ بھی اگر آپ لگا رہے ہو تو روٹ پول ڈسٹرم نہ ہو اس طریقے سے آرام سے ان کا پولی بیگ ریموو کرنا ہے ورنہ اگر روٹ پول ڈسٹرم ہو جاتا ہے تو پلانٹ کے مرنے کی پوسیبلٹی ہو جاتی ہے تو اس چیز کا ضرور دھان رکھے گی اس کا روٹ پول ڈسٹرم نہ ہو کسی طرح کا شوک جو ہے روٹس کو نہ جائے اس کے بعد میں آپ کو میں ایک چیز اور بتا دوں دوستو جب یہ پولی بیگ کے اندر کافی ٹائم سے روٹس رہتی ہے اس کی تو اس کی روٹ جو ہے وہ سرکولر فوم لینے شروع کر دیتی ہے مطلب اسی پولی بیگ کی شیپ میں آنے شروع کر دیتی ہے دیکھیں یہ پورا سرکولر فوم میں آنے شروع کر دیا ہے اس نے تو در درے اسی ایک ایریا میں جو ہے سیمیت رہ جائے گی روٹس اس کی نا تو اگر اس کو گراؤنڈ میں اگر ہم لگائیں گے تو یہ آگے گروہ ہی نہیں کرے گی تو پلانٹ جو ہے سائز میں بڑھنا جب سروع کرے گی تو ایک دوسرے میں ہی چوک کر کے پیڑ مر سکتا ہے تو ہمیشہ جو اس کی روٹ بول ہے جو یہ مٹی جس میں آتا ہے یہ پلانٹ یہ پلانٹ الستونیا اسکولریس ہو یا دوسرا بھی کوئی پیڑ ہو آپ اس کی مٹی جو ہے ہلکا ہلکا ہی پر حادثے ایسے ریمو جرور کریے تاکہ جو اس کی روٹس ہے ان کو آس پاس کی سراؤنڈنگ میں اس کا جو سرکولر فوم ہے پہلے تو وہ بریک ہو یہ جو آپ گرو یہ سرکل میں گرو کرتی جائے گی تو ایسے کریں گے تو یہ آس پاس کی مٹی میں گرو کرے گی ایک تو ان کی جو فوم ہے وہ بریک ہو جائے گی اور آس پاس کی مٹی میں گرو کرے گی وہاں نیوٹرینٹ سرچ کرے گی تو روٹس اس کی چاروں طرف پھیلے گی ورنہ اسی ایک چھوٹے سے ایریا میں یہ روٹس پھیلتی چلی جائے گی اور دیرے دیرے تینیے چار سال کے بعد میں آپ کا پیڑ جو ہے مر جائے گا تو اس چیز کا ضرور دھیان رکھیے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے دوستو اس کے بعد جس گڑے کو کھوڑ گیا آپ پلانٹ لگا رہے ہیں اس سے جو مٹی نکلی ہمیں سے وہ گڑے میں وہی آپ کو واپس بھرنی ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کہ الگ طرح کی مٹی لے کے اگر بھرتے ہیں تو اس کا پی ایچ کچھ الگ ہوتا ہے اور ملو ایک پلانٹ کے لیے کافی ملو ایک سوک جیسا ہوتا ہے کہ الگ الگ پی ایچ کی مٹی ہے اس کے آس پاس ہے اور اس کے بعد جب پورا مٹی بھرتے تو ہاتھ سے اچھے سے دبانا ہے تاکہ کوئی ائر پوکٹ اس کے اندر نہ رہ جائے تو لوج بلکل بھی نہ چھوڑے اور سٹیم سے تھوڑا دور ہٹکے آپ ایور پریس ضرور کریں اچھے سے اس کے بعد اس کو ہاتھ و ہاتھ جیسے ہی آپ نے اس کو مٹی میں لگایا وارٹرنگ ضرور کرنی ہے اور کافی گہری وارٹرنگ کرنی ہے اگر نئے پلانٹ میں لگاتے کے ساتھ اگر ہم وارٹرنگ نہیں کریں گے تو اس کے مرنے کے چانچیز ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ تو ہوگی پلانٹ کو لگانے کی بات اس کے علاوہ ایلسٹونیا سکولیریس کی کیر ہم کیسے کر سکتے اس پلانٹ کی اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں یہ پرمنٹری ہے دوستو تو اس کو اتنی زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی حالانکہ شروع میں ایک یا دو سال جب یہ گروہ کرے گا اس کی روٹس کافی چھوٹی رہیں گے تو اس کو کافی کم ایریا میں وارٹرنگ وغیرہ ملے گی تو اس ٹائم پہ آپ جرور اس کو ہفتے میں ایک بار دس سے پندرہ دن میں ایک بار وارٹرنگ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جب یہ پلانٹ پورا گروہ کر جاتا ہے تو صرف رینی سیزن میں جو مویسچر کلیکٹ ہوگا اس سے اس کا کام چل جائے گا فرٹیلائزر کوئی اتنا اس کو ریکوائیڈ نہیں ہے تو دوستو یہ تھے آج کی جانکاری دھنے والی